السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں کفالہ سسٹم کے بارے میں جو لوگ ڈومیسٹک ورکر میں کام کرتے ہیں یا کمپنیس میں اگر وہ لوگ کفالہ لینا چاہتے ہیں بیگر اسپونسر کا یا بیگر کفل یا کمپنی کو بتائیں تو وہ لوگ لے سکتے ہیں بھٹ اس میں کچھ کنڈیسن ہے اور کیا کنڈیسن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ فل ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہوں تو آپ لوگوں سے گجاری سے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو فل وات کریں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو ڈومیسٹک ورکر میں ہے وہ کسی بھی کمپنی میں آپ اپنا تنازل کرا سکتے ہو اور کفالہ لے سکتے ہو جو لوگ کمپنیس میں کام کرتے ہیں وہ لوگ ڈومیسٹک ورکر میں اپنا کفالہ نہیں کرا سکتے ہیں اس میں بہت سے ریجن ہے جیسے جو ڈومیسٹک ورکر میں کام کرتے ہیں اس کا اکامہ کا فیس ہے ایک سال کا ساڑھے چھے سو ریال جو کمپنیس میں کام کرتے ہیں ان کا ایک سال کا اکامہ کا فیس ہے اراؤنڈ بارہ ہزار ریال کے آس پاس یہ ہے ویڈ انسورنس کا تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اتنا زیادہ ڈیفرینس ہے جس کا چھوٹا اکامہ ہے وہ بڑا اکامہ میں تقدیل ہو سکتا ہے جس کا بڑا اکامہ ہے وہ چھوٹا میں نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ ڈومیسٹک ورکر میں کام کے لیے آئے ہیں اور آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے اگر آپ کو تناجل لینا ہے تو آپ لوگ آسانی سے لے سکتے ہیں اس میں کفل کی پرمیسن کی جورت نہیں ہے اگر آپ کا اکامہ وائلیڈ اور سیلڈی ٹائم سے مل رہا ہے تو آپ اس کیس میں آپ اپنا تناجل لے سکتے ہیں بس ڈومیسٹک ورکر میں اگر آپ کمپنی میں لینا چاہے تو کمپنی میں آپ نہیں لے سکتے ہیں اس کے لئے جو بھی سپانسر آپ کا اس کے پرمیسن کی جورت ہے بیگر پرمیسن کا آپ کفالہ نہیں لے سکتے ہیں اگر بیگر پرمیسن کا آپ لے سکتے ہیں تو آپ کا آئی ڈی ایکسپائر ہونا چاہیے اور جو لوگ کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آنے ایک بات اس کی کمپنی کا جو ریڈ جون میں ہے تو وہ لوگ کہیں بھی کفالہ لے سکتے ہیں اس میں پرمیسن کی جورت نہیں ہے اگر اس کی آئی ڈی ایکسپائر ہے یعنی تین مہینے سے ہو یا تین دن سے بھی اگر اس کی آئی ڈی ایکسپائر ہے تو وہ لوگ بھی اپنا کہیں بھی کفالہ لے سکتے ہیں نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اس میں بھی پرمیسن کی جورت نہیں ہے اگر آپ کسی بھی کمپنی میں کام کے لیے آئے ہیں اور ٹائم سے سیلڈی مل رہا ہے جتنی سیلڈی آپ کو بتا گیا تو وہ سیلڈی مل رہا ہے ڈوٹی کو بھی ڈوٹی وغیرہ سب کو صحیح ہے اگر پھر بھی آپ کفالہ لینا چاہیں تو اس کے لیے جو آپ کا کانٹریکٹ ہے آپ کو کانٹریکٹ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اور کانٹریکٹ کمپلیٹ کرنے سے پہلے اگر آپ امنا کانٹریکٹ ٹرمینٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ریجن ہونا چاہیے ٹرمینٹ کرنے کا اگر آپ کے پاس کوئی ریجن نہیں ہے تو آپ کانٹریکٹ کو ٹرمینٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر وڈاؤٹ ریجن آپ کانٹریکٹ کو ٹرمینٹ کرتے ہیں تو جو آپ کا سپانسر ہے یہ کفل ہے یا کمپنی ہے اگر وہ آپ کے اوپر کیس ڈالتا ہے تو آپ کو اس کو جربانہ پے کرنا ہوگا جو بھی آپ کے پیچھے انہوں نے خرج کیا ہوگا اگر آپ کو کفالہ لینا ہے یا نہیں لینا یہ بعد والی بات ہے پر ہر کسی کو اپنا ریجسٹریشن کیوا پلیٹ فارم پہ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ ڈومیسٹک ورگٹ میں بھی کام کر رہے تو آپ کیوا پہ اپنے آپ کو ریسٹڈ کر لیں ہو سکتا ہے بھوست میں آنے والے ٹائم میں آپ کو کام آ جائے اگر آپ کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو آپ کیوا پہ ریسٹڈ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ کیوا پہ ریسٹڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس افسر آئی ڈی ہونا لاجی میں اگر افسر آئی ڈی نہیں ہے تو آپ کیوا پہ ریسٹڈ نہیں کر سکتے ہیں جب بھی آپ کیوا پہ ریسٹڈ کریں گے جو بھی آپ کا کانٹیکٹ ہے وہ آپ کا پورا کا پورا کلیر طریقے سے دکھائے گے کہ آپ کا کانٹیکٹ کتنے ٹائم کا ہے اور کتنے ٹائم آپ کو بچا ہے اگر آپ کا کانٹریک ٹو ایرز کا ہے اور کانٹریک کمپلیٹ ہونے میں پانچ مہنے پہلے یا چار مہنے پہلے تو اتنے دن پہلے آپ اپنے کانٹریک کو ٹرمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں بھی کفالہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جب بھی میں کفالہ کے لیے کہیں بھی ریکویسٹ ڈالتا ہوں جو میرا کفل یا کمپنی ہے اسے ایک بار ایسیپٹ نہیں کرے گا دو بار ایسیپٹ نہیں کرے گا اور تین بار تیسری بار میں اس کے پاس نوٹیفکیسن نہیں جائے گا پھر وہ آپ کا کفالہ ہو جائے گا آسان طریقے سے اور کچھ لوگوں کو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جب بھی میں اس پہ اپلائی کرتا ہوں اور کانٹریک کو ٹرمنٹ کرتا ہوں جو میرا کفل یا کمپنی ان کے پاس نوٹیس جائے گا تو پھر میرا کفالہ نہیں ہو پائے گا اگر آپ کہیں بھی کام کر رہے اور کام کرتے ہوئے اگر آپ کو ٹو ایس کمپلیٹ ہو گیا اور ٹو ایس اگر آپ کو جادہ ہو رہا ہے اس کے بعد اگر آپ تناجل لینا چاہتے ہیں کہیں بھی کفالے لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کانٹریک کو ٹرمینٹ کرنا پڑے گا اور کانٹریک بھی دیکھا جاتا ہے کہ کانٹریک جو آپ کا ہے ختم ہونے میں کتنا ٹائم رہ گیا اگر ایک سال سے زیادہ ہے تو آپ کانٹریک ٹرمینٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر پانچ یا چھے مہنے رہ گئے تو اس بیچ میں آپ کانٹریک کو ٹرمینٹ کر سکتے ہیں جیسی آپ کانٹریک کو ٹرمینٹ کریں گے جو آپ کا کرنٹ کفل یا کمپنی ہے ان کے پاس نوٹیپکیسن نہیں جائے گا اگر اسے معلوم پر بھی گیا تو اگر آپ کا فائنل اگجیٹ یا اگجیٹ یا غروب لگانا چاہے تو اس کے پاس اپسن نہیں آئے گا جب بھی وہ چیک کرے گا تو اس پہ لکھ کیا جائے گا انڈر پروسیس سعودی منسٹری کے جو سائیڈ ہے وہاں پہ وہ نوٹیپکیسن چلا جاتا ہے وہ مینوالی طریقے سے ریویو کیا جاتا ہے پھر وہاں سے ایسیپٹ اور ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور جو لوگ سعودی کے اندر کام کر رہے ہیں ان لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ میں کفل یا کمپنی کے پاس کام کر رہا ہوں میرا سب کچھ ویلیڈ ہے امبیسی یہ لیور پورٹ سے میں اگجیٹ لگا لیا ہوں کیا کفل کمپنی اسے کینسل کر سکتا ہے تو کینسل نہیں کر سکتا ہے جب بھی حکومت کے طرف سے اگجیٹ لگ جاتا ہے تو وہ انڈر پروسیس میں دکھاتا ہے جب بھی جو آپ کا کفل یا کمپنی چیک کرے ان کے پاس کوئی بھی اٹھوٹی نہیں ہوتا نہ کینسل کرنے کا نہ حروب ڈالنے کا تو آپ لوگ اس طرح سے جا سکتے ہیں اور کفل یا کمپنی کو پر میں بہت سے ایسی ویڈیو بنایا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کو بات کر سکتے ہیں پلیلیس پہ میں ڈال رکھا ہوں ان میں بہت سے بھائیوں کا سوال ہوتا تھا کفل کمپنی کو لے کے یا تنازل کو لے کے یا کفالہ سسٹم کو لے کے تو کفالہ سسٹم تو خیر ہر کسی کا کفالہ ہو سکتا ہے چاہے ڈومیسٹک میں ہوئے کمپنی میں برٹ اس میں کچھ کنڈیسن ہوتا ہے اگر اکامہ ایکسپائر ہے تو آپ لوگ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور ہروپ اگر اگر آپ کے اوپر لگا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہروپ ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے اوپر ہروپ ہے اور آپ لوگ تنازل لینا چاہتے ہیں تو آپ کا تنازل نہیں ہو سکتا ہے جتنی بھی جیادہ تر نائنٹی پرسنٹ جو رولز آتے ہیں جیادہ تر وہ کمپنی والوں کے لیے ہوتا ہے ڈومیسٹک ورکٹ کے لیے بہت کم ایسے رول ہے اگر رول ڈومیسٹک ورکٹ کے لیے لگ بھی جاتا ہے تو وہ مینولی اوپریٹ کیا جاتا ہے جو آپ کی کوئی سپانسر ہے جب تک اسے آسا ہے ریجیکٹ نوٹیفکیشن یہ وہ دنیا بڑکی کان ہی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد ہی کچھ آگے کوئی بھی پوسیجر ہوتا ہے کمپنی والوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ لوگ بھی کام کے لیے آنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگو پریفر کروں گا کمپنیز جاتا ہے آپ کمپنی میں آیا یہ زیادہ بیڈر اور ڈومیسٹک ورکر میں ابھی کے ٹائم میں کچھ اچھا ہے تو کچھ بڑا بھی ہے اگر آپ لوگ پھر بھی آنا چاہتے ہیں تو ویلڈن آپ اپنے حساب سے سوچ سمجھ کے آئیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اگر اور بھی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسٹرن باکس میں انسٹاگرام اور ٹوٹر کر لینگ دے دیوں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا میں آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کی کوسس کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ آپ ریپلائی نہیں دیتا ہوں میں کوسس کرتا ہوں ہر کسی کو ریپلائی دینے کا بٹ میسیج اتنا آتا ہے تو میں زیادہ لوگوں کو ریپلائی نہیں دے پاتا ہوں ان کے لئے سوری تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے کسی نیکس ویڈیو میں اور کسی نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لئے خدا حافظ